بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب حیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے بہت ہی حبصورت و سمپل ٹریس ڈیزائن لے کر آئی ہوں کس طرح سے آپ اپنے پرنٹڈ سوٹ کو ڈیزائن کر سکتے ہیں میں آپ کو مختلف آئیڈیاز دوں گی تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ہی دیئے گے بیل آئیکن پر بھی پریس کیجئے اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے گا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو یہ ہے جہ ہماری پہلی شرٹ کی ڈیزائننگ اس کی اوہرال لوگ کچھ اس طرح سے ہے اس پر میں نے لیس کا یوز کیا ہے شیٹل لیس کا بھی یوز کیا ہے اور سیڈی لیس کا بھی اس کی نیک لین کچھ اس طرح سے ہے اوپر کی طرف راؤنڈ نیک ہے اس میں میں نے ریڈ میڈ پائپنگ یوز کی ہے اور نیچے کی طرف اس طرح سے میں نے چوڑی پائپنگ لگائی ہے ان دونوں کا لنک آپ کو دسکرائبشن میں مل جائے گا اور اس طرح سے یہ پینل والا کرتا بنایا ہے اور سکوئر اس کے یہ آرم ہول ہیں اس طرح سے اور یہاں پر میں نے اس طرح سے پٹی کا یوز کیا ہے ہاف آف انچ کی پٹی اس طرح سے سکوئر میں لگائی ہے بیک سائیڈ پر بھی اور فرانٹ پر بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اور سلیو میں بھی اس طرح سے میں نے سینٹر میں سیڈی لیس کا یوز کیا ہے اور سلیو جو ہم نے لائٹ بیل باٹم بنائے ہیں بیل سلیو ہے اس کے لائٹ سے اور سینٹر میں اس طرح سے سیڈی لیس ہے اور یہ اس طرح سے پینل والا کرتہ بنا ہوا ہے جس میں سیڈی لیس جوائنٹ کی ہے ٹھیک ہے یہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈ تک سیڈی لیس کو جوائنٹ کیا ہے اور پھر نیچے سے اس کو کور بھی کیا ہے ٹھیک ہے سیڈی لیس کو کس طرح سے ہم اپنی میز میں اٹیچ کر سکتے ہیں اس کا آسان طریقہ میں بتا چکی ہوں نیچے کی طرف اس طرح سے دو انچ کی چوڑی لیس لگائی ہے شٹل لیس اس سے پلٹے کے ساتھ اٹیچ کیا ہے اور سائٹ سے یہ چاک ایسے ہی سیمپل فولڈ کی ہیں کوئی پائپنگ وغیرہ یوز نہیں کی سکرین شاٹ لینا چاہیں تو یہاں پر لے سکتے ہیں بیک اس کی سیمپل ہے بیک پر کوئی بھی پینل وغیرہ نہیں ہے اور نہ ہی سیڈی لیس لگائی ہے سیڈی لیس صرف فرنٹ میں ہے اور پینل بھی فرنٹ میں ہی ہے تو چلتے ہیں اپنے نیکس ٹریس کی طرف تو یہ ہے ہمارا اگلا ڈریس اس پر میں نے بارڈر کا یوز کیا ہے اور وہ کس طرح سے کیا ہے وہ میں آپ کو آگے بتاتی ہوں سب سے پہلے اس کا ٹراؤزر ڈیزائن دیکھ لیتے ہیں تو ٹراؤزر اس کا اس طرح سے میں نے ریڈی کیا ہے کہ ایک طرف سے یہ سٹریٹ ہے اور ایک طرف سے اس طرح سے گلائی میں آئے گا یہ اینکر کے داگے کی سلائی لگائی ہے جس کلر کی میں نے پائپنگ کی ہے اسی کلر کے اینکر کے داگے سے یہاں پر اس طرح سے سلائی لگا لی ہے ایک ایک فوٹ کی اس کا جو فرنٹ ہوگا وہ گلائی میں آئے گا اور جو بیک ہوگا وہ سٹریٹ رہے گا یہ دیکھیں اس طرح سے اوپر کی طرف چار پنٹکس بنا دی ہیں اور فرنٹ اس کا گلائی میں آئے گا اور بیک اس کا سٹریٹ رہے گا پہنا ہوا بہت ہی عبصورت لگ دیتا ہے پلیٹس بیک پر بھی بنائی ہیں اور فرنٹ پر بھی بنائی ہیں اور یہ ہے اس کی شرٹ کی ڈیزائننگ اس کی نیک لائن کچھ اس طرح سے ہے بلوک شیپ میں اس میں پائپنگ لگانے کا طریقہ میں بتا چکی ہوں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ریڈی میٹ پائپنگ کو کس طرح سے ہم اس شیپ کے نیک میں یوز کر سکتے ہیں اس کا آسان طریقہ میں شیئر کر چکی ہوں اس کے بعد جی یہ ہے اس کے سلیو سلیو پر میں نے بارڈر یوز کیا ہے اور کمیز کے فرنٹ پر بھی یہ بارڈر ہے یہ کمیز کے ساتھ بارڈر دیا گیا تھا دیکھیں یہ اتنا چوڑا بارڈر ہے دیکھنے میں تو یہ دو بارڈر لگ رہے ہیں لیکن اگر آپ سینڈر میں سے اسے کٹ کر کے لگانا چاہیں تو اس طرح بھی لگا سکتے ہیں اور اگر اس طرح سے اٹیج کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے فرنٹ پر بارڈر کو اٹیج کرنے کے بعد جو بارڈر باقی بچ گیا تھا اس میں سے جو رائٹ والا بارڈر ہے نا وہ میں نے اس طرح سے گھیرے پر اٹیج کر دیا ہے اور جو فلاور والا بارڈر بچا تھا وہ میں نے سلیوز پر اٹیج کر دیا ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی جو جس پر فلاور بنے ہوئے ہیں وہ میں نے بازو پر اس طرح سے اٹیج کیا اور بازو کے بھی فرنٹ پر آئے گا بلکل سینٹر میں نہیں ہے سینٹر سے ہم رکھتے ہوئے اس کو فرنٹ پر لے کر آئیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا سینٹر ہے بلکل سینٹر میں اٹیج نہیں کریں گے بلکہ سینٹر سے رکھتے ہوئے اس کو ہم فرنٹ پر لے کر آئیں گے ٹھیک ہو گیا یعنی دبل بارڈر تھا یہ تو اس کو سنگل کر کے جو فلاور والے پیس تھے وہ میں نے سلیوز پر اٹیج کیے ہیں یہ سلیوز پر اس طرح سے آگے کی طرف پائپنگ پر کر دی ہے اور جو دوسرا تھا نا وہ میں نے گہرے پر بیک اور فرنٹ پر اٹیج کر دیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور سائڈ میں سلیٹس پر بھی اس کے پائپنگ ہے اور سلیوز میں بھی آگے کی طرف پائپنگ کی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ ہے اس کے بیک بیک پر بھی نیجے کی طرف صرف بارڈر لگا دیا ہے دو انچ چوڑا بارڈر ہے یہ فرنٹ اور بیک پر سائم بارڈر ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ہمارا دوسرا ڈریس چلتے ہیں اپنے تیسرے ڈریس کے طرف تو یہ ہے جی ہمارا بلیک کلر کا بہت ہی حبصورت ڈریس جو کہ میں نے کھاڑی سے لیا تھا اور اس کی شرٹ کی ڈیزائننگ پہلے دیکھ لیتے ہیں اس کی نیک لائن کچھ اس طرح سے ہے اوپر کی طرف راؤنڈ نیک ہے اور نیچے کی طرف پلیکٹ ہے ٹھیک ہے اس میں میں نے پائپنگ کی ہے تیچھے کپڑے سے اور اس پر اس طرح سے فلاورز لگا دیئے ہیں یہ میرے پاس پڑے ہوئے تھے تو میں نے ان کو یہاں پر یوز کر دیا ہے اور اس طرح سے یہ ایک گوٹا لیس آتی ہے بلکل زیرو سائز کے اس کی میں نے یہاں پر تین سلائیاں لگا دی ہیں ٹھیک ہے دونوں سلیو پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح سے آئے گا بہت ہی بخصورت لگتی ہے یہ لیس آٹیچ کی ہوئی اس سے آپ اپنے گھیرے پر بھی آٹیچ کر سکتے ہیں ڈبل ڈریپل یا جتنے بھی آپ سلائیاں لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں اور اس کا گھیر اس طرح سے ہے راؤنڈ میں اور اس میں بھی میں نے لیس آٹیچ کی ہے اور تھوڑا سا گیپ دیتے ہوئے میں نے لیس کو آٹیچ کیا ہے ٹھیک ہے تاکہ تھوڑا سا پرامینٹ ہو جائے اور یہاں سلیٹ پر بھی میں نے فلاور کا یوز کیا ہے سوئی سے ٹاکی لگا کر میں نے اس کو یہاں پر اٹیچ کر لیا اور بیگ پر بھی اس طرح سے لیس لگائی ہے اور فرنٹ پر بھی ٹھیک ہے یہ راؤنڈ میں ایپل کٹ کرتی ہے اور اس کے نیچے میں نے ٹیولپ شلوار سٹیچ کی ہے ٹھیک ہو گیا تو اب دیکھتے ہیں اس کی شلوار تو یہ ہے جیس کی شلوار ٹیولپ اس کی جو ہے نا سلائی سائٹ پر آ رہی ہے ٹھیک ہے ٹیولپ شلوار ڈیفرنٹ سٹائل میں سٹیچ ہو سکتی ہیں لیکن میں نے اس کی سلائی جو ہے نا سائٹ پر لائی ہے اور اس میں کمیس کے ساتھ کی پائپنگ بھی کی ہے اور اس طرح سے ٹکڑیاں بنا کر بھی لگائی ہیں اس کی جگہ آپ کوئی پل بھی یوز کر سکتے ہیں یا صرف پائپنگ بھی کر سکتے ہیں جو آپ کا جی چاہے وہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہاں پر میں نے ٹرائی انگل کو اٹیچ کیا ہے یہ شلوار پہنی بھی بہت ہی حبصورت لگتی ہے آپ فراغ کے نیچے بھی پہن سکتے ہیں اور شارٹ شرٹ کے نیچے بھی پہن سکتے ہیں تو یہ ہے جس کے ساتھ دوپٹہ دوپٹے کے جو پلو ہیں نے ان پہ میں نے اس طرح سے گھوٹے لیس یوز کی ہے چوڑی لیس ٹھیک ہو گیا اور آگے سے یہ سیمپل ہی ہے صرف میں نے پلو پر یہ لیس اٹیچ کی ہے جسے یہ بہت ہی اکسورت لگتے رہا ہے اس طرح سے یہ امبرویڈڈ دوپٹہ ہے کریپ کا دوپٹہ ہے اور اس پہ کڑھائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں اپنا اگلا ڈریس تو یہ ہے جی میرا سب سے فیورٹ ڈریس جو کہ میں نے کھاڑی سے ہی لیا تھا مسترڈ کلر میں ہے یہ اور یہ میرا فیورٹ کلر ہے ٹھیک ہے اس کا ٹروزر کی ڈیزائننگ دیکھ لیتے ہیں ٹروزر پہ میں نے سینٹر میں کمیز کے ساتھ کی ہاف انچ کی پٹی لگا دی ہے ٹھیک ہے جو سائیڈ سے اتری تھی اور سائیڈ پہ ایک ایک میں نے اس طرح سے پنٹک بنا دی ہے ٹھیک ہے اوپر تک بلکل اس کی یہ ڈیزائننگ ہے اب دیکھتے ہیں اس کی شرٹ کی ڈیزائننگ تو یہ ہے اس کے سلیوز جو کہ بہت ہی بسورت اور ٹرینڈی سلیوز ہیں اور یہاں اوپر کی طرف میں نے پٹی لگا دی ہے اور آگے کی طرف یہ بارڈر تھا ٹھیک ہے یہ جو پٹی میں لگائی ہے یہ سلیوز کے فرنٹ پر دی گئی تھی اور اس کو میں نے اس طرح سے اٹیج کر دیا ہے اور اوپر کی طرف میں نے اس طرح سے پلیٹس بنا دی ہیں سلیوز کی لیند کافی زیادہ تھی ٹھیک ہے تو اس کو میں نے شارٹ کرنے کے لیے یہاں پر پلیٹس بنا دی ہیں اور اب دیکھتے ہیں اس کی نیک لائن نیک لائن اس کی بہت ہی خوبصورت ہے ٹھیک ہے ایمبرویڈیڈ نیک لائن ہے اور اس میں میں نے اس طرح سے چوڑی پائپنگ کی ہے جس کا لنک آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا اور یہاں پر میں نے وودن بٹن اٹیج کیے ہیں جو کے ڈریس میں کافی خوبصورت لک دیتے ہیں ٹھیک ہے اوپر کی طرف راؤن نیک بنا اور نیچے کی طرف چوڑی پائپنگ کی ہے اور گہرے پر میں نے اس طرح سے کٹ ورک بنایا ہے یہ بکرم کا استعمال کیے بغیر میں نے کٹ ورک بنائی ہیں بلکل چھوٹے چھوٹے جو کہ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اور آج کل کافی ٹرینڈ میں بھی ہیں اور سائیڈ میں نے اس طرح سے پرپل کلر کی پائپنگ کر دی ہے کٹ ورک ہم کس طرح سے بکرم کا استعمال کی بغیر بنا سکتے ہیں وہ میں شیئر کر چکی ہوں آپ چیک کر سکتے ہیں میرے چینل پہ اور یہ ہے دوبتہ دوبتہ بہت ہی خوبصورت ہے اس کا بارڈر والا ٹھیک ہے اس میں میں پائپنگ کی ہے اس کو میں آپ کھول کر دکھاتی ہوں کافی خوبصورت ہے بہت ہی برائٹ کلر ہے تو یہ تھے ہمارے بہت ہی ڈیسینٹ اور ایلیگن ڈریس ڈیزائن ان میں سے جو بھی ڈریس آپ کو اپساند آیا ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر ویڈیو اپساند آئی ہو تو لائک و شیئر ضرور کر دیا کریں تو ملیں گے اپنی نیفی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ فی امان اللہ